اسلام علیکم کیا حال چل ہیں سب کے امید ہے سب خیر خرید سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج آپ کے لئے کوئی کوکنگ کی ویڈیو نہیں لے کر آئی بلکہ ہم لوگ لاس وی کراچی گئے تھے تو ہماری اور ہمارے بچوں کی فل آف ایکسائٹمنٹ ٹور تھا یہ تو میں نے کہا کیوں نہ اس سے آپ کی میں آپ کو اپنی میموریز شیئر کروں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ وہاں پہ شادی بھی اٹینڈ کر رہے تھے اور ساتھ میں ہم نے انجوائی بھی کیا تھا فرس جے ہم لوگوں نے تیاری کی کچھ چیزیں مغیرہ میں نے بنائی پلاو بنایا اور نگٹس مغیرہ بچوں کے لئے راستے میں کھانے کے لئے بچے سوپر سوپر ایکسائٹیڈ تھے ٹرین کا سفر کے لئے ان کے لئے یہ فرس ٹور تھا تو فرمایشیوں ہو رہی تھیں کہ ہم یہ بنائیں یہ بنائیں تو خیر تیار کر لیں تھیں تو پھر ہم ان کو لے کے تو بس ہم ریڈی تھے نکلنے کے لئے ہماری دس بجے کا وہ دس گیارہ بجے ہم نے نکلنا تھا اور ٹرین ہماری تین بجے آنی تھی تو ہم لوگ لاہور کے لئے نکلے پہلے اور پھر ہم وہاں پہ سٹیشن پہنچے اور پھر وہاں سے یہ ہم نکل چکے تھے گھاڑی میں اور افراد زیادہ تھے اس لئے ہم لوگ وین میں گئے تھے بلکل اچانک ہم لوگ کا پروگرم بنا تھا بلکل تین دن پہلے ہم لوگوں نے سیٹس اپنی کنفرم کروائنگ تھی اب ہم ریلوے سٹیشن پہنچ چکے تھے ہم لوگ تقریباً ڈیٹھ بجے پہنچ گئے تھے اور کافی ٹائم تھا ٹرین کے آنے میں ایک گھنٹہ لیڈ بھی تھی تو ہم نے سٹیشن میں اچھا خاصا گھومنا سٹارٹ کر دیا بچے بھی دیکھ رہے تھے سٹیشنز انہوں نے دیکھا ہی پہلی دفعہ تھا اور حریم فاطمہ کہا تو بلکل نہیں ایکسپیرینس تھا حیران پریشان ہو کہ دردر دیکھ رہی تھی اس کو تو گھر سے بھی کبھی اتنا باہر نہیں نکالا نا ٹرین آگئی اللہ اللہ کر کے چار بجے ٹرین آئی تھی کرا کرم کی تھی ہماری یہ تین بجے چلنی تھی سیٹیں سکی کمفرٹیبل تھی اور موسم کا ایشو نہیں تھا تو اس لیے ہم نے ایکانومی کلاس میں ہی سیٹیں کروائی تھی اور یہ حیران ہو کے دیکھ رہا تھا کہ امی اتنی سلو چل رہی ہے وہ شہر کے اندر ذرا سلو چلتی ہے نا پھر آگے تیز ہوگی تو ذرا بچوں کو تسلی ہوگی ہم سٹی کے بیچ میں سے گزر رہے تھے ایمان فاطمہ کو یہ جھیل لگ رہی تھی لیکن دریائے رابی تھا پھر اس کو بتانا پڑا اور ٹرین کا کوئی بچوں کا انجورمنٹ کا لیول بہت ہی ہائی تھا ہم نے آگے پردہ لگا لیا تھا تو یہ بلکل ایک روم بن گیا تھا ایک سیٹ ایکسٹرال ہی تھی تو ایک پورا کیبن ہمارا اپنی فیملی کا ہو گیا تھا حریم فاطمہ حریم فاطمہ آپ کیا کر لیے ہیں حریم فاطمہ اپنے ٹوائس کے ساتھ ابھی تک تو تسلی تھی کہ جناب یہ آرام سے سفر گزر جائے گا اس کو بٹھا دیا تھا ایک جگہ پہ فکس کر کے بچوں کے ساتھ بڑی ایک سائٹید ہو رہے ہیں اکتے گل کا ترانہ پڑی تھی ایمان اور اس کے ساتھ بڑا انجوائی کر رہی تھی بیچ والی برت پہ اس کو بڑا ہی مزہ آ رہا تھا بچے بلکل سونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور مجھے تو بچپن کا سارا یاد آ رہا تھا کہ ہم لوگ اوپر نیچے ٹرین میں چکل لگاتے رہتے تھے اور جو خوشی ہوتی تھی ٹرین کے سفر کی اکلاگی خوشی ہوتی تھی کراچی جانے کی خوشی کے ساتھ ہی اگلے دن ہم لوگ فجر کی نماز پڑھ کے تو باہر کا ویو بہت اچھا لگ رہا تھا سورج نکل رہا تھا اور بہت ہی فریش فریش فیل ہو رہا تھا اور تھنڈی ہوا بھی بڑی مزے کی لگ رہی تھی چار بجے کے قریب صبح بھی روڑی پیس کا سٹاپ تھا بیس منٹ کا تو وہاں سے ہم نے چائے پی تھی بہت ہی ٹیسٹی چائے تھی اور بس سفر جلدی سے گزر گیا رات میں آدھے سے زیادہ گزر گیا یہ ہیدر آباد آیا تھا تو یہاں ایمان کو جوش چڑھا تھا تھوڑی سی ویڈیو بنانے کا اوڈ پٹانگ سے اس نے ویڈیو بنائی خیر خیریہ سے ہم لوگ کراچی پہنچ گئے تھے اور سفر بہت اچھا ایکسپیرینس ہمارا ایکانومی ایکانومی کلاس کا بھی اچھا ہی ایکسپیرینس رہا تھا تو کراچی شہر بہت ہی خوبصورت اور بڑا شہر تو ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی ہماری کوئی اٹیچمنٹ بھی ایموشنل ہے کہ بچپن سے ہی ہمیں بڑی اٹریکشن فیل ہوتی تھی اور ہماری ویش لسٹ میں یہ رہتا تھا کہ ہم لوگ کراچی جائیں گھر ہم لوگ کافی عرصے کے بعد کراچی آئے تھے اور یہاں پہنچ کے انہوں نے ہمیں مزیدار سی دیگی علیم اور دیگی بریانی کھلائی ان کو گڑ پتہ چل گیا تھا کہ پنجابیوں کو جتنا اچھا کھلائیں اتنے خوش رہتے ہیں دو فنکشنز پہلے ہو چکے تھے نکاح کا سادگی سے ہوا تھا اور مہندی لڑکی والوں کی طرف سے تھی تو یہ بھی اٹنڈ سب لوگ کر چکے تھے ہم نے آگے برات اور ولیمہ اٹنڈ کرنا تھا نیکسٹ اپی نے اپنی سٹوڈنٹس کو بلایا تھا مہندی لگوانے کے لیے تو یہاں تو سب بھی بہت زیادہ شوک سے بھر بھر کے مہندی لگواتے ہیں اور کوئی ایج جیفرنس نہیں ہے اس میں سب کو ہی بہت زیادہ شوک ہے مہندی لگانے کا تو یہ مہندیاں ختم ہو گئی تھی لگا لگا کے تو ایک یہ میرے بیک سے نکل آئی یہ میں گجرہ مالا سے لائی تھی ایمان کے لگانے کے لیے راستے میں لگاؤں گی لیکن وہ میں لگا نہیں سکی ٹرین میں تو اس کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا کراچی کی مشہور مہندی یہ آپی ہیں دلہے کی مدر تو انہوں نے بھی مہندی لگوائی اور اس کے سسٹر یہ بچاری ایکزیم زیری تھی ساتھ میں یونیورسٹری جاری تھی اور ساتھ ساتھ یہ شادی اٹرنڈ کری تھی اپنے بھائی کی بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن بہت اچھی بچی ہے بہت اچھا اس نے منیج کیا ہوا تھا میری بھی باری آئی گیا کر کر میں نے بھی کزن کو پکڑ لیا کہ چلو آو مجھے بھی تھوڑی سی لگا دو تو ہم لوگوں نے سب نے مہندیاں لگائیں بس پھر ہم لوگ شام میں تیار ہو گئے بچے ادھر ادھر پھر رہے تھے اور حریم فاطمہ کو چوڑیوں سے ذرا لڑی ہو رہی تھی کہ یہ کیا مجھے پنا دیا ہے میں نے اس کو پناہی نہیں کبھی پناہ کے نہیں رکھی پہلے پناہ کے رکھتی تھی تو اب کافی عرصے سے نہیں تھی پناہی تو ان کے ساتھ کھیل رہی تھی اور ساتھ انجوائے کر رہے تھے بچے ادھر اتیار ہو کے سب سے زیادہ تو بچے انجوائے کرتے ہیں شادیوں کے فنکشنز کو تو ابراہیم صاحب بھی اپنے بالوں پر جل لگا لگا کے پتہ نہیں سیٹنگ ہی نہیں ہو رہی تھی اس کے بالوں کی ہمارا کیوٹ سا دولہ بھی تیار ہو چکا تھا وہ چھوٹی سی ایج ہے میری چھال پر چلے گئے جائی تھی گلاس مار گئی تھی یہ جاتی انہوں نے ہمیں مرچیں کھلا دی مطلب کہ پہری پہری وائٹس کھلائیں اور وہ پہ ڈینر تھا ڈیزرٹ ایریا بچوں کا فیورٹ ایریا تھا اور یہ دلہن کی ایمٹری ہوئی تھی ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی یہ بیچ والی دلہن تھی ان کی سسٹر اور ان کی مدن بھی ماشاءاللہ بہت ہاں بھی جرسز پہنے تھے اور پنکشن کو تو ہم نے انجوائے کیا ہی تھا لیکن اور بھی فیملی ممبر سے ملنے کا موقع ملا تو اس سے بھی ایک جو فیملی ری جونین تھا بہت زیادہ اس سے دلی خوشی ہوئی کہ اتنے سالوں بعد اتنے ریلیٹیوز سے جو ہم سے کافی دور تھے ان سے ملوقعات کا موقع ملا یہ اکلوتے مامو تھے دلہ کے اور یہ یایہ کی سیلپیاں جاری تھیں دلہ دلن ماشاءاللہ بہت مبصورت لگ رہے تھے بہت پیارے لگ رہے تھے چھوٹی سی جوڑی ہے اور یہ مصفرہ ہیں میرے کزن کی بیٹی اور ان کی بہت اچھی ایمان کی ایج پیالو ہے تو بہت اچھی فرنشپ ہو گئی تھی ایمان کو مانو کہیں سے نظر آ گئی تھی اور یہ اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھی اس کی توئید ہوئی بھی تھی فنکشن بہت اچھا تھا کھانا بہت اچھا تھا رخصتی ہو کے ہم لوگ گھر لے آئے برائیڈ کو اور یہ اس کا روم تھا بہت اچھا سا سمپل سا تیار کیا ہوا تھا ڈیسنٹ صاحب دیور نے بابی سے پیسے بھی لئے تھے اور واق پکڑائی کے پیسے پتہ نہیں خالہ کو مجھے بھی مل گئے بہنوں کو دیتے ہیں لیکن انہوں نے خالہ کو بھی دے دی بڑے بھائی اور بابی کی فیملی کو بھی ہر ہر موقع پر مس کیا لیکن وہ آ نہیں سکے ان کو وکیشنز نہیں ملی تھی ان کا تو میکہ تھا جہاں ہم آئے ہوئے تھے بس ہم لوگ پھر سو گئے اور اگلے دن جب ہم لوگ نیچے ناشتے کے لئے آئے تو میرے لئے ایک بالکل نئی چیز تھی واجیلوں کے پاس آپا ہیں وہ یہ روٹیاں بنا رہی تھی بہت ہی مطلب کہ ایک تو مجھے ڈیفرنٹ طریقہ لگا تھا اور دوسرا اتنی مطلب کہ پتلی اور اتنی سوفٹ اور اتنی مزے کی یہ کھل کے تیار ہو رہے تھے بازاری بھی کیا ہی فلیور دیتے ہیں پھول رہی تھی ساری روٹی ہیٹ سوفٹ اتنی ساری روٹیوں کے لئے ماشاءاللہ اس کے تھوڑی دیر بعد پھر ہم لوگ بابر مارکٹ نکل گئے ان کے گھر کے بالکل قریب ہے تو ہم نے کہا چلیں ملا کے دور مسجد تک یہاں تو جائی سکتا ہے اتنا ٹائم ہی نہیں تھا ہم لوگ کے پاس دور دور مالس میں پھر ہیں تو ہم لوگ بچوں کے شوز وغیرہ پرابلم ہو گئی تھی تو ہم لوگوں نے شوز ان کے وہاں سے لیے اور فیملی میں اب آیا کہہ گئے تھے کہ لے کے آئے جگہ مجھے کنٹراس میں زیادہ اچھے نہیں لگتے ڈیزائن لیکن یہ بہت اچھا لگ رہا تھا یہ اس میں کیمرے میں ایسا ہے پنک کلر تھا پنک اور گولڈن سے نا سائٹ پینل بنا ہوا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہ ایک سمپل اب آیا تھا اور ایک میں نے اور دو تھوڑے سے فینسی لیے تھے بیچ کے پینل کے بٹنوں والے ایزی رہتے ہیں کسی شادی وغیرہ پہ پین کے جائیں تو ایزی لی آپ ان کو اوپن کر سکتے ہیں تو ان کے سلیپز ہے بھی تھے اور بیچ میں اوپن تھے یہ دو اب آیا کہیں جائیں اور شاپنگ نہ کریں تو وہ ہی نہیں سکتا آپ ٹوپ سیٹی ہم لوگ گئے تھے اب آیا لیے اور ہم نے چوڑیاں وغیرہ بھی لیں تھی فیملی کے لیے تو پھر بس شام میں ولیمے کا فنکشن تھا تو ہم لوگوں نے پھر اس کی تیاری کرنی سٹارٹ کر دی اور ایمان فاطمہ میں نے منع کیا تھا اپنے فیس پہ کچھ نہیں لگا یہ مجھے فیس نہیں دکھا رہی یہ میڈم نیچے آئی اور نانوں سے سفارش کروا گیا پتہ نہیں آنکھوں پہ کیا پنک پنک سا لگوا لیا تھا دھا مجھے دکھا نہیں رہی تھی یہ شرما رہی تھی سب تیار تھے اور ہم لوگ بس جانے کے لیے ریڈی تھے ماشاءاللہ پنجاب سے پچاس سے اوپر افراد گئے ہوئے تھے اور سب کو مینج کرنا بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے اور جو سب سے بڑی باجی ہیں ماشاءاللہ ان کو ون مین آرمی کہا جائے تو کم نہیں اور ان کے ساتھ بھی سب کوپریٹ کر رہے تھے اور سب مل کے بہت اچھا انہوں نے گیس کو مینج کیا ہوا تھا ان کے سٹے کا کھانے پینے کا ہر چیز کا گئے تھے کوئی روائل بینکر تھال تھا تو وہاں پہ بہت اچھا آرینجمنٹ تھا اس کا ولیمے کا پہ بہت اچھا آرینجمنٹ تھا حریم فاطمہ شکر اللہ اللہ کا بہت بہت سٹ رہی تھی وہاں پہ اور بہت خوش بھی رہی تھی یہاں ولیمے کے فنکشن میں تو باقی بھی جو فیملی ممبرز رہ گئے تھے ان کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا سب اپنی فیملی کے ساتھ آئے وے تھے اور میری بچپن کی جو گلی میں فرنڈز وغیرہ یہاں آکے بنتی تھی تو وہ بھی آئی وی تھی اور سب اتنے چینج ہو چکے تھے لیکن سب سے ملاقات کر کے بہت بہت اچھا لگا اگلے دن ہم لوگ سی ویو کے لئے نکل گئے کیونکہ میں تو کہہ رہی تھی بس اب ہم لوگ کی بھر کے یہ سی ویو کے لئے نکل چکی تھی پنجاب سے جتنے بھی لوگ آئے تھے سب کا دل کر رہا تھا کہ وہ لوگ سی ویو جائیں تو بس ہم لوگ سب نکل پڑے تھے اور بچے بھی بہت ایکسائٹیڈ تھے اور جانے کے لئے اور ہم لوگ گئے تھے سینڈ سپیڈ پوائنٹ پہ اچھا پوائنٹ ہے یہاں پہ ہٹ بغیرہ بھی تھے پرائیوٹ ڈیزر کروا کے لوگ یہاں پہ رہ بھی رہے تھے اور بیوٹی فول ویو تھا اتنا زبردست کہ میں آپ کو ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر سکتی اتنا اچھا لگ رہا تھا اور سمندر کو دیکھ کے وہاں تو گرمی تھی نا موسیقی 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 ہریم فاطمہ تو ہر لہر پہ اچھر رہی تھی کہ مجھے بس پانی میں اتار دیں آگے ہم لوگ آگے تک بھی گئے تھے بچوں کو نانو نانا جی کے پاس چھوڑ کے تو موبائل ہم لوگ ساتھ نہیں لے کے گئے تھے اس لئے میں وہ ریکارڈ نہیں کر سکی لیکن یہاں بھی ہریم نے اتنا جوئی کیا کہ پھر ہوا چل رہی تھی تو اس کی ٹھوڑی کام ہریم سردی لگنے لگنے لگی تھی تو پھر ہم نے بچوں کے کپڑے چینج کروا دیئے اور وہاں پہ بار بار دل کر رہا تھا پانی میں جانے کا دلی نہیں بھار رہا تھا بچے بھی بچوں کو پتا تھا کہ ہماری لیمٹ کہاں تک ہے ہم نے وہاں تک گا کے جانا ہے اور اس کو یہ میڈم کو موقع مل گیا تھا مٹی کے ساتھ کہلنے کا اور وہ اتنی خوش ہو رہی تھی کہ ہم نے تو کبھی مٹی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تو آج کھلی پرمیشن ملی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا وہ جمع کر کر کہ مٹی کے ڈھیر بنا رہی تھی اور بہت اس کو مزہ آ رہا تھا یا ابھی پانی سے ہو کے آیا تھا یہ تو بڑے لڑکوں کا مقابلہ کر رہا تھا کافی آگے سے ہو کے آیا تھا بہت ہی امیزنگ ایکسپیرینس تھا پہلے ہم لوگ سمندر پہ گئے ہیں کافی دفعہ لیکن اس دفعہ ہم لوگ کافی آگے تھا گئے تھے اور دو تین گھوتے بھی کھا لیے تھے مجھے لگ رہا تھا کوئی فرد ایسا نہیں تھا جس نے کم از کم ایک گھوتا تو ضروری کھایا ہوگا لیکن سب انجوائے کر رہے تھے اور موسم بھی اچھا تھا نا تو سردی ہونے سے پہلے پہلے ہم لوگ واپس بھی آگئے تھے اثر تک ہم لوگ وہاں پہ رہے تھے بچوں نے رائیڈ بھی انجوائے کی تھی یہ ہورس رائیڈ اور اپنے آپ کو ارتگل سمجھ رہے تھے اور یہ میرا بھائی اونٹ پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو پرائیم منسٹر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا ہم نے انجوائے اور بس پھر اثر وقت تک ہم لوگ واپسی کی طرف چل پڑے کیونکہ جاتے جاتے ہمیں شام ہو جانی تھی ڈیٹھ سے دو گھنٹے لگے تھے ہمیں گھر واپس جانے میں اگلے دن ہم لوگ بچوں کو پاک وغیرہ لے جانے کا پروگرام تھا لازٹ ڈے تھا ہمارے پاس تو اس کے ساتھ ہی پی ای ایف میوزیم تھا تو ہم بچوں کو وہاں پہ لے گئے کہ چلیں تھوڑا سا انجوائے کر لیں گے اور پھر وہاں سے پاک سے ہو کے ہم لوگ آ جائیں گے اتنا شورٹ ٹائم تھا فٹا فٹ دن گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا شادی میں کچھ دن گزر گئے اور دو دن تھے ہم لوگوں کے پاس تو آوٹنگ بس ہلکی پھلکی بچوں کی ہو سکی تھی لیکن ہم نے کوشش کی کہ اس میں ہی بچے فل انجوائے کر لیں ایک دن تو ہم لوگوں کا سی ویو پہ سارا گزر گیا اور وہ سارا دن ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا یہاں پہ دوب تھی لیکن ہوا چل رہی تھی اور مزہ آ رہا تھا اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ کچھ شاپس تھی اور بچے بھاگ دو رہے تھے انجوائے کر رہے تھے مزے کے تھا مطلب کہ کوئی اتنا گرمی فیل نہیں ہو رہی تھی اور اچھی ایک پلیس ہے فیملی کے لیے زیادہ مزہ آ رہا تھا وہاں پہ پلین اور جٹ کھرے تھے سارے ان کے ساتھ ایسے تصویریں بنا رہے تھے جیسے ہم گجرمالہ سے جہاز دیکھ رہے ویسے ہم جہاز دیکھ نہیں گئے دیں وہاں پہ اور سب بچے جا جا کے ان کی وہ جو ان کی انٹرڈکشن کے لیے پلیٹس نیم پلیٹس لگی ہوئی تھی وہ بھی دیکھ رہے تھے جا کے تھوڑا سا فریش ہونے کے بعد اور بچوں کو پیاس وغیرہ لگی تھی تو جوس وغیرہ پینے کے بعد پھر ہم لوگوں نے پاک کی طرف بچوں کو لے جانا تھا تو تھوڑا انجوائے کر لیا تھا بچوں نے اور تھوڑی بیڈ لک یہ رہی تھی کہ وہ جو رینویشن کے لیے اس کا اندر کا میوزیم بند تھا تو یہ باہر ہم لوگ ہر گراؤنڈ وغیرہ ہم اچھا پی رہیے انہوں نے مارٹرز کے لیے ایک وہ یادگار سی بنائی ہوئی تھی میرا موسٹ فیورٹ بانجا عبدالصبور ہمارے ساتھ تھا اس نے ہمیں بہت زیادہ ہر جگہ پہ انجوائے کروایا اور وہ ہی لے لے کے جا رہا تھا یہ ایریا رینویشن کے لیے بند تھا اندر میوزیم تھا تو بس ہم لوگ باہر سے ہی دیکھ کے اس کو آگئے تھوڑی سی بیڈ لگ کی رہی تو بس پھر ہم لوگ پاک کی طرف چل پڑے تھے پندرہ سے بیس منٹ میں ہم لوگ یہ سپر سپیس پاک تھا پتہ نہیں کیسا تھا پھر اندر جا کے پتہ چلا کہ اچھا تھا اس کی انٹرنس مجھے بہت ہی مزید کی لگی تھی اتنا شور اور ہنگامہ تھا کہ اف اندر جا کے تو ایک دم سے کچھ نظر نہیں آیا پھر آہستہ آہستہ کچھ نظر آنا سٹارٹ ہوا خیر اچھا پاک تھا اس کے اندر سارا کچھ ہی تھا بمپنگ کارز بھی تھی رولر کوسٹر بھی تھی اور کوئنز والی گیمز بھی تھی اور پلے ایریا بھی تھا جمپنگ ایریا بھی تھا اور یہ چھوٹے بچوں کے لیے ایریا بنایا ہوا تھا اور اوبرال مطلب کے ہر چیز ہی انہوں نے اس کے اندر ارجسٹ کی وی تھی تو اچھا تھا پاک بچے بس آ کے ہی انہوں نے بینڈ بنوا لیے تھے رسٹ بینڈ ملتا تھا وہاں پہ اور پھر اس سے جو مرضی آپ سوئنگ لیں جہاں مرضی جائیں اور جمپ لگائیں جمپ ایریا جائیں تھری ڈی ایریا بھی تھا وہاں پہ جون سے مرضی رائیڈ لیں فل فرمیشن تھی حریم فاطمہ کو اتنے زیادہ بولز ناظر آگئے تھے اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سارے بولز باہر نکل آئیں تو پھر ہم ایمان فاطمہ اور حریم فاطمہ کو ہم لوگ اندر لے کے گئے تھے مجھے تھاندہ جا کے یہ انجوائے کرے گی ایمان کو غصہ چڑھا تھا کہ کیوں نہیں لے کے جا رہے بھی اندر لے کے گئے تو ایمان فاطمہ تو خوش ہوئی تھی اور مطلب اتنی ایج کے بچے کے لئے اچھا ایریا تھا تو ویسے وہ بچاری کہیں پلی لنڈ جاتی ہے تو اسے گیمز کھیلنے نہیں آتے ہوتے ویڈیو گیمز تو وہ پھر بور ہی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے جمپ ایریا بنایا ہوا تھا تو اچھا تھا ایکٹیویٹی تھی اور اوپر جا کے یہ میڈم اوپر تو چلی گئی اور اوپر جا کے گم گئی تھی پھر میں نے اسے دھونڈنے کے لئے کسی کا بھیجا تھا تو یہ خیر انجوائے کر رہی تھی اور حریم فاطمہ کا دل کر رہا تھا تو حریم فاطمہ کو جب ہم اندر لے کے گئے تو اس کا موڑی خراب ہو گیا اور مجھے تھا بولز کے ساتھ یہ کھیلے گی لیکن ایمان فاطمہ تو سلائیڈز لے رہی تھی اسے مزہ آ رہا تھا لیکن حریم فاطمہ نے اتنا وہاں بولز والے ایریے میں اتنا انجوائے نہیں کیا بہاں بہاں کر رہی تھی اور جب گیری اس میں تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں نے اٹھنا کیسے ہے اور بس روئی جا رہی سارا فومنگ ایریہ تھا لیکن پتہ نہیں کیوں ایریٹیٹ ہو رہی تھی حریم فاطمہ تو پھر ہم نے اس کو یہاں سے نکال کے تو ہم لوگ پلینگ ایریہ میں لے آئے تھے تو وہاں پہ یہ سیٹ ہو گئی تھی موسیقی کافی چیزیں تھے اس کے اندر اور ہانٹیڈ ہاؤس بھی تھا بچوں کو بہت مزا آرہا تھا یہ ساری چیزیں ہمارے گجرہ والا میں بھی ہیں لیکن بس بچوں کو ایک وہ ہوتا ہے کہ کہیں آؤٹ اوپ سٹی جائیں تو بس بچوں کو پاک وغیرہ ضرور لے کے جائیں نہیں تو ہماری کلاس ہو جانی تھی یہاں پہ یہ بمپنگ کارز بھی انہوں نے انجوائی کی پھر جمپنگ ایریا میں چلے گئے یہ ذرا بڑے بچوں کے لئے تھا لیکن ایمان فاطمہ کو بھی شوک تھا تو یہ بھی چلے گئے اور یہ بڑا مزے کا سوئنگ تھا اس پہ چڑھنے کی عمد نہیں گا رہی تھی اس کو ڈار آرہا تھا بہت زیادہ لیکن ابراہیم اور یائیہ کے لئے یہ ٹھیک تھا وہ اس پہ سیٹ رہے تھے اور یہ انہوں نے بینٹ بنوالی تھے اور بس اس کا رات گیارہ بجے تک ٹائم تھا مطلب ٹائم یا ٹائم تھا ان کے پاس اب یائیہ کی باری تھی یہاں پہ یائیہ کو جمپ لگانے کیلئے کار وہ گمی ہو گیا گم گیا بچوں نے کھیل کھیل کیا اور دو گھنٹے انہوں نے ہر رائیڈ لی اور ہر پوائنٹ کو انجوائی کیا لیکن ٹائم تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور چھے بجے میں نے شور مچا دیا کہ چلو چلو بھئی دو گھنٹے ہو گئے آپ کے بینٹ ختم ہو رہی ہے لیکن یہاں صحیح ہر پوائنٹ کو انجوائی کر لیا تھا بس اب ہم واپ پس آ رہے تھے اور اتنے تھکے ہوئے تھے کہ بس سو گئے آگے اور بس آخری دن تھا ہمارا کراچی میں ہم لوگ ایک ہلکا سے چکر بزار کے لگایا وہاں پہ رشم چوڑی مشہور ہے اس کی کھنک کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ میں نے فیملی میمبر سب کے لئے لے لی اور رزوان سویٹس سے کچھ شاپنگ کی وہاں کی مٹھائی بہت فیمس ہے جیسے یہاں پہ سلیمان سویٹس ہیں اور سیال کوٹ سویٹس یہ گجیا ان کی کوئی سپیشل مٹھائی ہے یہ کچھ بہتر تھی اس کی سیٹس براڈ تھی اور اوپر سے بھی کلوس تھا ایریا ایک پورا کیبن ہی بنا ہوا تھا تو بس بچوں نے تھوڑا بہت کھیلا اور پھر یہ لوگ سو گئے واپسی کے سفر کو بھی انہوں نے سہی انجوائی کیا فریش ہو گئے تھے رات کو سو تو سبو سیٹ ہو گئے تھے پھر یہ بہاولپور کے پاس گزری تو اس کا سٹیشن بہت ہی پیارا مجھے لگا تھا تو میں اس کی ویڈیو بنائی یہ نیا بنا تھا شاید لیکن بہت عالی بنایا تھا ہم لوگوں نے ناشتہ ادھر ٹرین سے پرچیز کیا جس کا بالکل مزا نہیں آیا چائے کا مزا آیا تھا اور بس ہم لوگ گھر کے پاس پہنچ نہیں والے تھے اور لاہور جو تھا ریلوے سٹیشن اس میں ہم انٹر ہو چکے تھے اتنی جلدی سفر گزرا اور ہم بہت سی گفٹ اور سب سے بڑھ کر سب کی طرف سے پیار لے کر واپس آئے سب نے اتنے اچھے سے ٹریٹ کیا سب کو اور سب کا بہت زیادہ خیال رکھا اور اتنی اچھی میموریز لے کر ہم لوگ واپس آئے اچانک اچانک پروگرام بنا اور میں نے شکر کیا کہ میں نے اس کو مس نہیں کیا اور میں چلی گئی جو دلہے کے فادر تھے وہ بھی میرے فرس کزن تھے پوپو کے بیٹے اور دلہے کی مدر تھیں وہ بھی میری فرس کزن تھی تایبو کی بیٹی اور ہمارے ددیال میں تایبو اور پوپو کی فیملی کراچی میں ہوتے ہیں تو اتنے قریبی ریلیشن ہوں تو ان سے مل کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے سب کے ساتھ باتیں کرنے کا اتنا مزا رہا تھا تو میرا دل کر رہا تھا بس بچے سے لے جائیں اور میں سب کے ساتھ باتیں کرتے رہوں اپنی باجیوں سے اور بھابیوں سے سب سے دیر بعد ملاقات ہوئی تھی سب نے بہت اچھی کمپنی دی اور فٹا فٹ ٹائم گزر گیا اگر آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ اور اگر آپ کو اور بھی کوکنگ سے ریلیٹڈ یا بیکنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھ نہیں ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی بہت رینڈم سی کچھ ویڈیوز بنائی موسیقی